اسلام علیکم اس ویبینار کو کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لیتے ہیں ایک ایسا فارم ہے جو سیڈی کون ویلی کے ٹاپ انجینئرز نے بنایا ہے تاکہ وہ پاکستان پاکستانی گریجویٹس کو اور پاکستانی گریجویٹس کو اپ لفٹ کر سکیں اور ان کے اور انڈیسٹری کے درمیان جو گئے پہ اس کو فل فل کر سکیں سو آئی کوٹ گروہ کا جو موٹو ہے وہ ہے شیئر لرن اینڈ گروہ ہمارے پاس جو نالوجی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے پاس جو نالوجی ہے ہم اس سے لرن کرتے ہیں اور ایزا کمیونٹی ہم گروہ کرتے ہیں ہمارا مشن آئی کوٹ گروہ کا مشن ہے ایمپلائی بلیٹی کریٹ کرنا پاکستان کے اندر بیش امار جو کمپیٹر سائنس کے گریجویٹس ہیں یا دوسری گریجویٹس ہیں ان کے پاس جو بس نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمپلائی بلیٹی کریٹ کریں اس کے اندر لیٹ کوٹ شامل ہے اس کے علاوہ ان کی انٹرنیشنل اینڈ نیشنل مینٹور سے ملاقات کروے رہتی ہے جو کے ویبینار کی شکل میں ہوتی ہے یا انٹرنیشنل ہیکر ہون کی ضرورت میں ہوتی ہے ہاو وی ورک آر فوکس ہمارے یہ فوکس ہے کہ سکس سیشنز پر ڈے ایک ویکلی ویبینار جس کو ابھی آپ رٹن کر رہے ہیں ایک ویکلی ورک شاپ ہوتی ہے اس کے علاوہ لیڈ کوٹ کا سیشن ہوتا ہے جنہوں کو نہیں پتا لیڈ کوڑ ایک ایسا ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے پر پروگرامنگ کے کوششن ہے سپیسیفکلی ڈیڈا سکچرز سے ریلیٹر جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ فری آئیلس ان جی آری کے کورسز کرا جاتے ہیں جیسے کہ اس ٹائم پہ چار آئیلس کے اور دو جی آری کے کورسز چل رہے ہیں پائیتون فور بیگنرز جو بلکل نیو ہیں پروگرامنگ کے ورلڈ میں ان کے لیے پائیتون کی کلاسز چلائی جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ مشین لیرنگ کا سیشن چلائی جاتا ہے اور ڈیڈا سکچرز ان ایلگوریتم کے سیشن بھی چلائی جاتے ہیں اگر آپ اس میں سے کسی کی بھی ریکارڈنگ میس کر جاتے ہیں کسی بھی دن تو آپ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ فیس بک پیس کے پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ریسنٹ اچیومنٹس کی بات کر لی جائے تو ٹو ہنڈرڈ پلس انٹرنیشنل اوارڈز ان ہیک اتھاؤنز ان کو کوڈنگ کمپیٹیشنز آئی کوڈ گرو کے سٹوڈنٹس نے ٹو ہنڈرڈ پلس انٹرنیشنل اوارڈز حاصل کی ہیں فولی فندڈ گریجویٹ ایڈمیشنز آراؤنڈ دہ ورلڈ انکلوڈنگ یو ایس سے ہمارے سٹوڈنٹس نے پوری دنیا میں انکلوڈنگ یو ایس سے ایڈمیشن سکور کی ہیں لوکل اینڈ انٹرنیشنل انٹرنشپس انڈ جابز پاکستانی پاکستانی سٹوڈنٹس جو آئی کوڈ گرو بے تھے ان کو انٹرنشپس ملی ہیں جابز ملی ہیں لوکل مارکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی اس کے علاوہ سی ایس فیپٹی کا ایک پرزل دے ہوا تھا ہاورڈ یونیورسٹی کے طرف سے تو اس کے اندر آئی کوڈ گرو بھی جو ٹیمز تھی انہوں نے ہائیس پرفارم کیا تھا ایس سال ہم سپیسیفیکلی دو ہیک اتھونس انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس سے فائدہ اٹھا سکیں سٹینفورڈ کا ایک کورس ہے اس کے اندر آئی کوڈ گرو کے سیون مینٹور سیلیکٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک گوگل کا کمپیٹیشن ہے جس کے اندر پچھلے سال سیونٹی ٹو کے اندر سیونٹی کینڈیڈیٹس نے پارٹیسیپیٹ کیا تھا پاکستان میں سے اور اس سال جو کہ آئی کوڈ گرو سے یہ تھا ایک بریف سا آئی کوڈ گرو کا انٹرڈکشن اگر آپ اپنے ویڈس ایپ سے جوائن کیا ہے یا آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں فیس بک پیس پہ ریج آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ فیس بک ڈاٹ کام سلیش آئی کوڈ گرو آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اس کا ٹائٹل ہے اس نے جی آری روڈمیپ ٹو فولی فندڈ گریجویٹ سٹڈیز اور ہمارے سپیکر ہیں محمد آیاز سر آیاز جو ہیں وہ جی آری بھی پڑھاتے ہیں سو سر اوور ٹو یو مجھول خیل کر سٹڈیز مجھول خیل کر سمیان ولی جو مجھول خیل کر سکھ ہمارا شکری شکری جوosas شکری جوы شکری سو سوoe ہماری جو ٹاک ہوگی وہ ہم میں نے جی آری کے اوپر ہی ڈسکس کریں گی اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ جی آری جو ہے یہ کس طرح سے آپ کی جو ڈسٹڈی ہے یا پھر آپ ماسٹر اور پیڈی کے لیے اپلائی کر دیں پرٹیکلوری ان یو ایس تو یہ کس طرح سے آپ کے لیے ہیلپل ہوگا اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اور اس کے ساتھ جو اوورال جی آری کا جو یہ ٹیسٹ ہے یا یہ جو کورس ہے یہ کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور یا ہم آور ریو اس کا کریں گے صرف تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جی آری ہے اس کی اپورٹنس کیا ہے مطلب اگر آپ اس کے اندر اپلائی کر رہیں یا پھر آپ کینیڈا کے اندر اپلائی کر رہیں تو جی آری آپ سے مانگا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جی آری کا ایک بڑی سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کے پاس اچھا نہیں ہے تو دیفینیٹلی وہ اس کو نہیں کر سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گریجویشن کا اچھا نہیں ہے تو وہ ماسٹرز کریں جس کو ہم امپل بھی کہتے ہیں اور اس میں کوشش کریں کہ اس کا جو سی جی پی ہے وہ اچھا آدھیں بات اگر کچھ اس طرح سی پاسی بنتی ہے کہ اس کا سی جی بھی اچھا نہیں ہے گریجویشن کا یا گریجویشن کا یا ماسٹرز کا تو پھر وہ جی آری میں اچھے سکورز دیتا ہے تو یہ جی آری کے اچھے سکورز ہوں گے یہ بسکلی اس کے لیے ہیلپفل ہوں گے اس کی سکولرشپ کے لیے کی اور پھر کچھ جو یونیورسٹری بہتی ہیں میں بھی سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو سکولرشپ دیتے ہیں یا جو بھی آپ کو فائننشل اسسٹنشپ مل رہی ہے تو اس میں بھی یہ جی آری کے جو سٹورز کے ایک ایک روڈ کرتے ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب اگر آپ ایکزمپل لیتے ہیں جو کسی کہ ہمارے پاس یعنی اگر ایسا ہو سکتے ہیں کہ دس یا پندرہ یا بیس سٹوڈنٹس ہوں جو ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر لیں اور ان میں سے کچھ دو تین سٹوڈنٹس کا جو سی جی بی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا سی جی بی ایک جی بی ایک جانسہ آ رہی ہے اب وہاں پہ جو یونیورسٹری ہوگی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا اور اس کی اپلیکیشن میں فرق نہ آ رہا ہوں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس سٹوڈنٹ کو وہ ایکسیپ کر لیں تو وہ پھر جی آری کی سٹوڈز دیکھیں گے اور اس طرح سے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ایک دیسیاں جو ہے وہ ایک کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ جی آری کی امپورٹنس ابھی ہم تھوڑا سا اب وہ ریبیو کرتے ہیں جی آری کا کہ جی آری بیسیکلی ہے کیا تو جی آری بیسیکلی جو ہے یہ اس ٹینس پارڈ ریکرڈ ایگزامنیشن اور اس کے تین سیکشنز ہوتے ہیں جی آری کی جن میں ایک سیکشن جو ہے وہ ہے وربل ریزنگ وربل ریزنگ جو ہے میں لی آپ اس کے اندر آپ سے جو بھی قویسٹنز پوچھے جاتے ہیں وہ بسیکلی انگلیش کے لیٹر رہے ہیں آپ اس کو ایسا کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے and then quantitative reasoning quantitative reasoning سے مراج یہ ہے کہ everyday mathematics تو اب اس کے لیے quantitative reasoning کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت جو ہے آپ کے پاس master's for mathematics کے اندر یا آپ نے graduation کی ہوا نہیں نہیں ہے اگر آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے تو آپ جو ہے یہ سیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو basic mathematics ہے جو آپ نے school level پہ پڑھا ہے یا پھر all levels کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ کو mathematics آتا ہے وہ concepts آپ کے لیے ہیں تو پھوڑی سی practice کے بعد آپ جو ہے وہ quantitative reasoning جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے جو تیسری section ہے that is analytical writing اچھا جو analytical writing ہے اس کے اندر دو ٹاسک پوچھے جاتے ہیں ایک ٹاسک ہوتا ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دو ٹاسک پوچھے جاتے ہیں اور ایک ٹاسک جو ہے issue task ایک کو کہتے ہیں اور دوسرے کو argument task کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں tasks کو آپ نے 30 minutes کے اندر ان کو آپ نے complete کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو دونوں tasks ہوں گے اور آپ کے پاس جو یہاں پہ words کی limit ہوتی ہے ویسے تو اگر آپ جیری کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ڈیٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ کی words ہونے چاہیے 500 تو 700 but experience اور میرے experience یہ کہتا ہے یا آپ اگر کچھ باقی مختلف تو بھی لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے کافی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو جی آری ہے اس کے total marks جو ہیں وہ ہوتے ہیں 340 اور minimum marks 260 اچھا minimum marks کا مطلب کیا ہے minimum marks سے مراد یہ ہے کہ آپ tests کے اندر appear ہوئیں اور آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے but آپ نے test کو attempt کیا ہے تو آپ کے 260 marks ملے گیا but یہ جو 260 marks ہوتے ہیں you can safely assume کہ یہ جو 260 ہیں یہ 0 کے ایک پر مطلب تو 60 میں آپ کو admission نہیں ملے گا اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو جی آری کے scores ہیں ان کو کیسے مطلب یعنی یہ scores کس طرح سے جی آری مطلب verbal quantitative reasoning analytic writing ان کو کس طرح سے score گیا جاتا ہے تو جو ہمارے پاس ہے verbal reasoning اور quantitative reasoning تو ان کا جو score score کرنے کا جو scale وہ basically کیا ہے 130 to 170 مطلب minimum marks کتنے ہوں گے verbal reasoning میں یا quantitative reasoning میں 130 اگر آپ just test attempt کرتے ہیں اور آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور maximum 170 اور اسی طرح سے جو آپ کی analytical writing ہوتی ہے اس کو معیر کیا جاتا ہے zero to six اور zero to six سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ perfect ایک ایسے لکھتے ہیں جو تمام چیزوں کو fulfill کر رہا ہے تو definitely آپ کی six یا five point five آجائیں گے but اگر آپ two point three میں کہوں گا اگر آپ three یا three سے زیادہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اچھے scores ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک our view on GRE کا اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے verbal reasoning کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کیا کیا tips ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے جو important بات ہے GRE کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بے شمار جو students کو problem آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کافی ساری vocabulary کی words جو ہیں vocabulary جو ہے اس کو study کرنا ہوتا ہے I would say کہ اگر آپ fifteen hundred plus words کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے مطلب یعنی آپ اچھے scores verbal section میں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو vocabulary جو ہے اس کی different techniques ہیں کہ آپ vocabulary کو کس طرح سے expand کرتے ہیں اور وہ میں اپنے سیشن میں گیارہ بچے جو میں سیشن پڑھاتا ہوں آئی کوڑ بھی GRE کا ہم اس میں ہم discuss کرتے ہیں کہ ہم کم ٹائم میں کس طرح سے words کو جو ہیں گروپ کی فارم میں یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے sentence completion اور تیسری جو type ہوتی ہے وہ ہوتی ہے sentence equivalence ٹھیک ہے اب ہر ایک کی different strategies ہیں مطلب اگر آپ reading comprehension کو کر رہے ہیں تو reading comprehension کے اندر جو ہے اس کی ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹریجی ہے اس کو کس طرح سے آپ ساتھ اگر آپ آئیلڈز کر رہے ہیں تو آئیلڈز کے اندر جو آپ ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں اس سے جی آری کے اندر ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور read diverse materials اب فار اگزمپل اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بربل ریسنگ ہے اس کے سٹورز اچھے آئیں گے یہاں پہ آپ زیادہ سٹورز لیں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اپل جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اپل جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اپل جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اپل جو جیلی کے اندر ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ لرن کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرح سے ورک کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر سٹور کرنے لیں ٹھیک ہے ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ دو سے تین لائنز پڑھتے ہیں اور جب آپ نیکس جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا زیادہ ریڈنگ کے آدھی نہیں ہوتے تو اگر آپ ارٹیکلز اور ان چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہوگا اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہوگی اور کافی سارا جو مٹیریل ہوگا وہ آپ زیادہ دے تک اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ دو یا تین لائنز پڑھتے ہیں اور جیسے ہی آپ نیکس لائن پر موف کرتے ہیں تو آپ نے پہلے والی ساری چیزیں بھول گی ایسا نہیں ہوگا آپ کی میمری جو ہوگی وہ تھوڑا سا زیادہ جو وہ چیزوں کو کنٹین کریں پھر اس میں ہوتا ہے جی identify question types آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس type کی questions ہوتے ہیں reading comprehension جو ہے اس کے اندر چار سے پانچ طرح کی questions پچھا ہی جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کی familiar ہونے چاہیے پھر sentence equivalence کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں ان سے familiar ہونے چاہیے ہیں and then sentence completion sentence completion جو ہے اس کے اندر پردر تین طرح کی questions پچھے ڈاتے ہیں ایک question ہوتا ہے جس کے اندر ایک blank ہوتا ہے then آپ کے پاس ایک question ہوگا sentence completion میں جس کے اندر دو blanks ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ایک تیسرا question ہوگا جس کے اندر 3 blanks ہوتے ہیں اور ہر ایک کبس کے لیے ایک ہی نمبر ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک بڑی important بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ for example ایک question ہے sentence completion کا جس کے اندر 2 blanks ہیں اور اگر آپ ان دونوں blanks کو fill کرتے ہیں تو آپ کو ایک نمبر مل جائے گا بڑ اگر یہ ہو کہ آپ کی ایک blank جو ہے وہ تو آپ نے ٹھیک fill کی ہے اس کا answer آپ نے ٹھیک چوز کی ہے بڑ جو دوسری blank ہے اس کا answer آپ نے غلط پر کی ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کتنے نمبر ملیں گی کیا آپ کو ایک نمبر ملے گا یا کاف نمبر ملے گا زیرو ہاں زیرو تو آپ کو زیرو نمبر ملیں گے آپ کو ایک نمبر تب ملے گا جب آپ اس پورے question کو پورے question کو ٹھیک ساتھ کریں تو نو partial marks اور پھر ہم ایک technique use skin and skin اچھا یہ بہت زیادہ helpful نہیں ہوگی جی آری کے اندر یہ بہت زیادہ اچھی جی آری کے اندر یہ بہت زیادہ آپ کے لئے ہلپ ہوگی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو RT جو بھی آپ کا passage ہوگا اس کو آپ نے comprehension دے کرنا ہے تو آپ نے اس کو جاں read کرنا ہوتا ہے پورے then elimination strategy اچھا elimination strategy کہ یہ مسئل ہوتا ہے کہ آپ confused ہوگئیں یعنی بعض کو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پاس پانچ options ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک یا دو پیک ایک پیک کرنا ہوتا ہے یا سن ٹائم دو یا تین بھی ہوتا ہے تو elimination strategy ہوتا ہے کہ آپ یہ find کریں کہ کون کون سے options نہیں اس کے answer مطلب کون کون سے options جو ہیں وہ غلط ہیں تو آپ ان options کو جو ہے eliminate کر سکتے ہیں question جس کے پانچ options ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک choose اگر آپ یہاں پہ guess کرتے ہیں تو آپ کی جو guess true ہونے کے chances ہیں اس کی جو probability one by five یا آپ 20% کیا سکتے ہیں تو آپ اپنے اپنا جو guess ہے اس کے chances success chances آپ اس پہ increase کر سکتے ہیں increase کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ کام کریں کہ at least دو یا تین دو یا تین جو options ہیں آپ ان پہ work کریں اور ان کو eliminate کر دیں کہ یہ دو یا تین options جو ہیں answer نہیں ہو سکتے اب اگر آپ تین options کو eliminate کرتے ہیں اور now you are left with two options it means کہ اگر آپ guess کرتے ہیں تو آپ کی جو success chances وہ 50% ہیں ٹھیک ہے اور then avoid assumptions avoid assumptions سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اپنے سے عظیم نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی اپنا knowledge جو ہے اس کے اندر آپ نے نہیں کرنا آپ نے text کو پڑھنا ہے اس کے حساب سے آپ نے جو ہے اس کو answer کرنا ہے کوئی بھی outside سے آپ نے knowledge اس کے اندر نہیں ٹھیک ہے اور manage time effectively ٹائم management یہ ہوتی ہے نا وہ بڑی important ہے وہ آپ چاہے جی آری کر لیں یا آپ تو اب time management کو آپ کیسے مطلب properly تو یہ نا دو تین چیزوں پر depend کرتا ہے ایک تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی practice کتنی ہے mainly practice ہی ہوتی ہے آپ کی practice پہ یہ depend کرتا ہے but practice بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک practice آپ کرتے ہیں آپ گھر میں ہیں اور آپ نے practice start کرتی but آپ time آپ کے پاس timer نہیں آپ کے پاس stopwatch نہیں ہے آپ ایسی ہی time open time ہے آپ اس کو practice کرتے ہیں تو وہ practice جو ہے وہ اگر آپ شروع میں جب آپ کی timer لگانا ہے ایک گھنٹے کا timer جو بھی جتنا بھی time بنتا ہے آپ نے timer لگانا ہے اور اس timer کے حساب سے آپ نے اس کو attend کرنا ہے جیسے ہی آپ کا time مطلب ہوتا ہے آپ stop کریں اور آپ check کریں کہ کتنے questions آپ نے ٹھیک کی ہیں جو questions آپ نے ٹھیک کی ہیں وہ basically وہ آپ کے scores ہوں گے اور تھوڑا سا آپ نے honest بھی رہنا ہے جب آپ کیاری کر رہے ہیں جب آپ کو لگے کہ مجھے 100% اس option میں مطلب 100% sure نہیں ہوں کہ whether this is a right or wrong option تو آپ نے اس کو pick نہیں کر دی اگر آپ 100% sure نہیں ہیں تو آپ نے اس کو pick نہیں کر دی ٹھیک ہے اور review mistakes یہ بڑا ایک important ہوتا ہے for example آپ نے ایک test کو کیا ہے اور آپ کی scores جو ہیں وہ کچھ آگئے اور آپ next day next text پہ چلے گئے test پہ چلے گئے ٹھیک ہے یا کچھ اور آپ نے پڑھنا start کا نہیں ہے لیکن جو آپ کی mistakes تھی آپ نے ان پہ work نہیں کیا تو آپ کے جو scores ہوں گے ان کے اندر improvement نہیں آئی تو review mistakes سے یہ مراد ہے کہ جو بھی چیز آپ کریں جب بھی آپ test return کریں اس کو آپ نے time کساب کرنا ہے time میں لگا کر کرنا ہے اس کے بعد جیسی time مطلب ہوتا ہے آپ اس کے number دیکھیں کہ کتنے آپ کے number بانگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا step ہے وہ یہ ہے کہ جو جو questions آپ نے غلط کیے ہیں go back to those questions اور ان questions کو جو ہیں آپ correct کریں ان کو آپ سیکھیں ان کو آپ پائنٹو کریں کہ کہاں پہ آپ mistake کر رہے ہیں تو یہ بہت important چیز ہے شکریہ شکریہ اچھا جو quantitative reasoning ہے اگر میں اس کو آہ 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 تو یہ مراد ہے کہ آپ کے باس ڈیٹا ہوگا وہ چارٹس کی فارم میں ہوگا وہ پائی چارٹس کی فارم میں ہوگا ٹیبلز کی فارم میں ہوگا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کے ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں ورڈ پرابلمز ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں ہوتے ہیں کس کے اندر quantitative reasoning کے اندر اور جو آپ کی verbal reasoning ہے اس کے اندر آپ کی انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر تین اس کے پورشن ہیں ٹھیک ہے یہ پورشن ہمیں اس کا آنسی ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر basically تین پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے verbal reasoning کے اندر سوری تین طرح کی پورشن آتے ہیں ٹھیک ہے ایک comprehension والے پورشن ہوتے ہیں reading comprehension then sentence equivalence then ہمارے پاس ہوتا ہے sentence completion ٹھیک ہے یہ تین طرح کی پورشن ہوتے ہیں جو آپ verbal reasoning میں کرتے ہو اور اس میں جو sentence equivalence اور sentence completion یہ جو question ہوتے ہیں totally depends کسیس پہ depend کرتے ہیں یہ آپ کی vocabulary پہ depend کرتے ہیں vocabulary and then آپ کا جو آپ کی اس طرح سے text کو read کرتے ہیں ان دو چیزوں پہ یہ depend کرتے ہیں but vocabulary is very very important کیونکہ اگر آپ کو vocabulary نہیں آتی تو sentence equivalence or sentence completion یہ جو questions ہیں یہ آپ نہیں کر پائیں up to some extent جو آپ کی reading comprehension ہے اس میں آپ کام چلا سکتے ہیں کچھ ہاتھ تک وہاں پہ بھی کچھ questions vocabulary کی ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ complicated complex قسم کے جو words ہیں وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو definitely آپ کو آنا چاہیے vocabulary آپ کی اچھے ٹھیک ہے اچھا ایک دوسرا question ہے میں اس کا بھی answer کرتا ہوں اچھا جی آری جرنل اور جی آری سبجیکٹ میں ڈیفرنس کیا ہے جو جی آری جرنل ہوتا ہے نا بیسیکلی جو یو ایس کی یونیورسٹریز ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو جی آری جرنل ہی مانگتے ہیں جی آری جرنل جو ہے وہ ہر ایک بندے کیلئے جیسا ہوتا ہے مطلب جی آری اگر ہم جی آری کی بات کرتے ہیں تو یہ mathematics plus english یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جو hidden ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں ہی آتی وہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ability کو جسی کے لیے مہیر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ stress کے اندر کس طرح سے perform کریں گے آپ کتنا pressure لے رہے ہیں آپ چیزوں کو کس طرح سے analyze کر رہے ہیں data جو پڑا ہوا ہے آپ اس کو کیسے analyze کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو reading skills ہیں for example آپ ایک چیز کو read کر رہے ہیں اور اس کے بعد کتنی information آپ اپنے mind میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کتنی critical thinker ہیں یہ ساری چیزیں بسی کے لیے جی آری کے اندر مہیر کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو جی آری سبجیکٹ ہے جی آری جرنل جو ہے وہ ہر ایک person کے لیے انجازہ ہوگا جو آپ کا جو جی آری جرنل ہوگا وہ basically same ہوتا but جو آپ کا ہوتا ہے جی آری سبجیکٹ وہ بسی کے لیے آپ کی سبجیکٹ کے متعلق ہی اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ maths کے ہیں تو وہ maths کے لیے ٹھیک ہے آپ کے جو deflator ٹھیک ہے but mostly جو universities مانتی ہیں وہ جی آری جرنل مانتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو ٹاپ کر رہے ہیں یہ ہم جی آری جرنل کی باقیات اچھا اچھا یہ question ہے میں نے یہاں پہ یہ question ڈالا تھا ٹھیک ہے اور یہ question میں نے کیوں یہاں پہ لکھتا ہے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ آپ کو تھوڑی سی جو vocabulary ہے اس کی importance کا idea ہو کہ vocabulary کتنی important ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سے کوئی ایسا person مطلب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس blank کے اندر کس طرح کا انصر آ سکتا ہے مطلب کیا آنا چاہئے آپ کوئی بھی آپ کو یہ لگے گا آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو words ہیں مطلب آپ کو یہ نہیں آ رہے ہیں شاید آپ نے کچھ لوگوں نے یہ پہلے دفعہ دیکھنا ہوں گا ٹھیک ہے تو میں نے اس وجہ سے ڈالے کہ آپ کو idea ہو کہ vocabulary کتنی important اگر آپ کو vocabulary نہیں آتی تو آپ یہ question attend نہیں کر سکتے تو basically آپ کو vocabulary جو ہے اس کو آپ نے build کرنے آپ نے vocabulary کو study کرنے this is very very important ٹھیک ہے تو یہ جو تھا یہ sentence equivalence کا question اور جی آری میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے یہ options ہیں a b c d e or f آپ کو نظر آ رہا ہے یہ box کے اندر ہیں square box کے اندر ہیں تو جب بھی square box کے اندر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ options کو choose کرنا ہے ایک سے زیادہ اگر mathematics میں آتا ہے box کے اندر box اس طرح بنے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ options choose کرنا ہے یعنی ایک option بھی اس کا answer ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس case میں کیا کرتے ہیں آپ پھر آپ ہر option کو دیکھتے ہیں sometimes یہ ہوتا ہے کہ دو options ٹھیک ہوں گے sometimes تین options بھی آ رہے ہوتے ہیں and sometimes یہ ہوتا ہے box کو یہاں پہ ہوگا but ایک ہی option وہاں پہ پہ ٹو رہا ہوتا ہے box کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تمام options کو try کرنا ہے لیکن اگر sentence equivalence میں آ جائے question جب بھی sentence equivalence کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دو option pick کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس a to f six options ہیں ٹھیک ہے so we need to pick two options اور وہ جو دونوں options ہیں broadly میں ہی کہوں گا کہ وہ synonyms ہونے چاہیے ہیں یا ان کی definition same ہونے چاہے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دب آپ ان options کو اس blank کے اندر پوٹھ کرتے ہیں تو یہ جو blank ہے یہ ایک ہی message convey کرنا چاہیے same message okay اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں quantitative reasoning کہ یہ کیا ہوتے ہیں بس کے لیس میں آپ کے کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کی mathematics کا ڈینس کو بڑھ ٹھیک ہے basic mathematics school level تو understand the basics آپ نے mathematics کا جو basics سے آپ کو وہ آنا چاہیے مطلب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ arithmetic means آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ percentage کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ basic geometry ہے اس کے لیے plus minus debian یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے brackets اور جتنے بھی اس کے rules ہیں ٹھیک ہے and then practice regular mathematics کو اگر آپ enhance کرنا چاہتے ہیں اپنی جو آپ کی mathematics ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر دن practice کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن میں practice کریں گے اور پھر آپ gap کر کے next day اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کریں گے اس طرح سے آپ کی جو mathematics ہے وہ enhance نہیں ہوگی mathematics یہ require کرے گی کہ آپ جو ہے regular practice کریں گے آپ کو لگے بھی کہ یہ information کیک ہے یا یہ چیز ہونے چاہیے تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ نے question کو بڑا مطلب carefully اس کو read کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا important step ہے break down problems آپ کا جو بھی problem اچھا most لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ questions mathematics کا پورا پڑھ لیں گے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی go میں تو ان کے لیے اس question کو سالم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض لوگ کر بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہاں میں آپ کافی سری word problems ملیں گے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے segments کو پڑھنا ہے پانچ یہ words کو پڑھا understand کرنا ہے کہ ان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر آپ نے next rules کرنا ہے تو اس question کو آپ کیا کہہ رہے ہیں تین چار یا دو تین parts میں break کر چیز اور پھر آپ ان کو read کرنے کوشش کریں گے اور sometime یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو نا جی آری کے اندر ایک question type ہوتا ہے جس کے اندر ایک quantity comparison ٹھیک ہے کرنا ہوتا ہے تو ایک quantity A ہوتی ہے اور ایک quantity B ہوتی ہے اور نیچے چار options ہوتے ہیں تو آپ یا کہتے ہو جی کہ quantity A greater ہے یا پھر آپ کہتے ہیں جی quantity B greater ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں equal ہے اور یا پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم option D ہم ایک select ہوتی ہیں کہ ہم result ہم کچھ بھی find نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اب وہاں پہ نا بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ estimate کر سکتے ہیں estimate سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس question کو سالمی کرنا ان جاس دونوں quantities کو دیکھنا ہے اور estimate کرنے کہ یہ والی quantity بڑی ہے for example جس طرح last session میں question میں کروا رہا تھا کہ اس میں quantity A جو تھی اس کے اندر کچھ 54% ہم نے نکالنا تھا ایک number کا اور quantity B جو تھی اس کے اندر 150 لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور میں نے یہ بتایا تھا ان کو کہ آپ اگر 54% اس number کا نکالتے ہیں تو you will use calculator جو آپ کا time consume کرے گا تو آپ اس میں یہ بھی تو check کر لیں کہ یہ جو number دیا ہوا ہے اس کا 50% کتنا ہوگا تو وہاں پہ یہ تھا کہ اس number کا جو 50% تھا وہ کچھ 180 بن رہا تھا 50% کا مطلب ہے کہ اس number کو 2 سے divide کر رہیں تو اس number کا 50% جو تھا وہ 180 بن رہا تھا جبکہ دوسری طرف کیا تھا 150 لکھا ہوگا quantity B کے اندر تو وہاں سے میں نے بتایا تھا کہ اگر 50% جو ہے وہ 180 ہے جو کہ quantity B سے greater ہے تو اس کا مطلب ہے 54% بھی greater ہوگا تو ہم quantity A کو بھی کر سکتے تو اس طرح سے ہم نے کچھ seconds یا کچھ time ہم نے save کر دیا چونکہ time management is very very important کیونکہ اگر آپ time manage نہیں کر پائیں گے تو آپ stressed ہو جائیں گے آپ pressure under pressure ہو جائیں گے اور GRE میں کیا ہوتا ہے جو quantitative reasoning ہوتی ہے اگر اس کے ایک section ہے تو اس ایک میں 20 questions ہوں گے اور ان 20 کے corresponding آپ کے پاس 35 minutes ہوتے ہیں جبکہ verbal reasoning میں 20 questions ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 30 minutes ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے even seconds جو ہوتے ہیں couple of seconds they are also important ٹھیک ہے and then work with units اچھا maths جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ units جو ہوتے ہیں یہ بڑی important ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک question کو solve کر دیں اور ایک unit جو ہے وہ kilometer میں ہے اور دوسری جو ہے وہ mile میں ہے اور آپ کو ایسا آپ کیا کریں گے یا تو دونوں units کو آپ mile میں convert کر دیں گے یا دونوں units کو آپ kilometer میں convert کریں گے آسان ہی ہوگا کہ آپ ایک kilometer میں رہنے دیں اور ایک کو آپ mile میں تو یہ بڑی important ہوتا ہے اس کو دیکھنا and then review mistakes time management ہی چیزیں ہم جو ہے وہ discuss کر کے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے analytical writing tips اچھا analytical writing جو ہے اس کے اندر دو task آتے ہیں ایک ہے ہمارا issue task اور ایک ہوتا ہے argument task اور ان کے لیے آپ کے پاس total جو ہے وہ ایک دنٹہ ہوتا ہے اور دونوں tasks ان کے لیے تیس تیس منٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کو کمپیوٹر کے اوپر مطلب اس کو آپ نہیں کرنا ہوتا ہے ٹائپ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر بیس ٹیس ہوگا سارا تو آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے تیس منٹ میں آپ نے issue task کرنا ہے تیس منٹ میں آپ نے آزگلنی task اور ان کی لیند کتنی ہونے چاہیے ویسے جیری ویبسائٹ پہ کہتے ہیں کہ 500 to 700 but i think 400 اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا اب issue task کیا ہوتا ہے issue task آپ کے لیے تو کافی آسان ہوگا چونکہ اگر آپ ielts میں بھی دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں آپ کو ielts کے اندر جو آپ task to کرتے ہیں تو اسی طرح issue task ہوتا ہے یعنی ایک ایسی آپ نے لکھنا ہے ایک task دیا ہوگا ایک prompt دیا ہوگا آپ نے اس کو read کرنا ہے اور آپ نے اس کو response کرنا ہے یہ ہوگا issue task but argument task یہ تھوڑا سا different ہے اب کس طرح سے different ہے argument task میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا passage given ہوگا اور آپ اس passage کو read کرتے ہیں وہ passage سات سے آٹھ لائنز کا بھی ہو سکتا ہے اور even ڈویلو لائنز تک بھی ہو جاتا ہے آپ نے اس passage کو read کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر اگر میں دوسری الفاظ میں یہ کہوں ہوں تو آپ نے اس کے اندر holes find کرنے ہیں یعنی کہا کہاں پہ deficiencies آ رہے ہیں یا کون کون سے questions آپ ریز کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ questions پک کرنے ہیں دو سے تین پک کرنے ہیں اور پھر آپ نے ان questions کو خود ہی address کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ basically ایک رفسہ میں نے آپ کو آئیلیا دیا ہے argument task کا اور آپ نے جو ہے وہ جب بھی آپ practice کریں گے اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ time لگا کے تیس منٹ آپ نے لگانا ہے reminder timer اور پھر آپ نے issue task دیکھنا ہے اسی طرح سے تیس منٹ لگانا ہے اور آپ نے argument task کی practice کرنا ہے ٹھیک ہے اور examples آپ use کر سکتے ہیں reasoning آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک important چیز یہ ہوتی ہے کہ proof read proof reading جو ہے یہ بڑی important اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ issue یا argument task اگر ایک پرسن کے ایک پرسن نے جو ہے وہ proof read نہیں کیا اس نے یہ دونوں task کر دیں گے اور اس کے نمبر کتنے آئے ہیں 3 یعنی کیونکہ analytica writing کا جو scale ہوتا ہے یہ 0-6 ہوتا ہے تو اس کو کتنے میرے ہیں 3 numbers میرے ہیں for example اگر وہ proof read کر لیتا تو proof read کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کچھ mistakes آپ نے جو ہوتی ہیں یا کچھ punctuation یا جو بھی چیزیں آپ ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اگر اس نے proof read کیا ہوتا تو 100% ہے کہ اس کے جو نمبر 3.5 ہو جاتے ہیں یعنی 0.5 اس کے نمبر تو یہ تھا ہمارا جو ہے انیلیٹی کا رائٹنگ ٹیپس اچھا انیلیٹی کا رائٹنگ جو ٹیپس ہے سوری انیلیٹی کا رائٹنگ جو پورشن ہے اس کے کافی سارے جو questions ہیں یعنی ایٹی ایس ایٹی ایس بیسکلی ایک کمپنی ہے جو جی آئرین کا تیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں آپ جس ٹھیکھیں گے نا ایٹی ایس ڈاٹ کام تو آپ گوگل کے اوپر آپ کریں گے تو ایٹی ایس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر issue task اور argument task ان کے questions جو ہیں یعنی وہاں پر ڈالے ہوئے ہیں کافی سارے questions ہیں 200 plus issue task 200 plus argument task وہ as a sample ڈالے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ لیں اور آپ کو جو question ہوگا وہ کچھ ہی نہیں میں سے ہی ہوتا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ ایک ایک prompt اٹھا لیں اور اس کو آپ practice کر لیں اور اگر آپ پندرہ سے بیس issue task پریکٹس کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس argument task پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ آرام کے ساتھ جو ہے وہ آسانی سے جو یہ انیل ایٹی کا writing ہے وہ آپ اچھی سکھا لیں گے ٹھیک؟ اچھا اب ہم آتے ہیں most important چیز کو study materials کہ study materials کیا ہونا چاہئے ٹھیک ہے؟ تو ایک بڑی important بات ہے اگر آپ جی ایلی کر رہے ہیں تب بھی یا آپ آئلز کر رہے ہیں تب بھی ہمیشہ آپ جو official material وہ آپ use کریں گے ایرز میں official material کا مطلب ہے cambridge کی جو books ہیں one to seventy or one to eighteen وہ books آپ نے ان کو follow کرنا ہے اور باقی آپ چیزوں کی help لے سکتے ہیں باٹ آپ کا focus وہ ہونے چاہے جی آری کے اندر کیا ہوتا ہے جی آری کے اندر جو ایٹی ایس کی books ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے وہاں پہ camera چاہے یہاں بھی ایٹی ایس تو ایٹی ایس کی جو books ہیں جی آری books آپ نے ان کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ ان سے اور اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے کچھ دوسری books بھی ہیں جن کو آپ follow کر سکتے ہیں باٹ آپ کا main focus کیا ہونا چاہئے ایٹی ایٹی ایس جو اس ٹیس کو conduct اس ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ design کرتے ہیں structure کرتے ہیں جو بناتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمارے پاس ہے ایٹی ایس power prep software جب آپ ایٹی ایس ڈاٹ کام لکھیں گے وہاں پہ آپ login کریں گے اور آپ جب وہ جی آری بارے portion پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ نا دو ٹیسٹ پڑے ہو گئے ٹھیک ہے؟ دو ٹیسٹ پڑے ہو گئے اور وہ بلکل totally free ہیں آپ ان ٹیسٹ کو attempt کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ جب آپ جی آری سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسی وقت ان کو attempt کر رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی آری کا ٹیسٹ کس طرح کی اور کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ کو اپنے لیول کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس جگہ پہ لائی کرار رہے ہیں ٹھیک ہے؟ then we have some other resources Manhattan prep جی آری یہ منہہیٹن کی بوکس ہیں Princeton review جی آری جی آری جی آری یہ ساری کی ساری آپ جس اگر ایسے ہی ان کو لکھتے ہیں تو یہ گوگل پر پڑی ہوگی یہ فری ہیں ہنڈر پرسنٹ فری ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو جو ہے وہ ڈانلوڈ کر لیں اور آپ ان کو جو ہے وہ سرڈی کریں اور یہاں پہ ایک میں منشن کر دیتا ہوں پائیف پونٹ منہہیٹن کی ایک بوک ہے فائیف پونٹ ٹھیک ہے؟ وہ بڑی زبردہ سو بوک ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایٹی ایس کو فالو کریں ایٹی ایس کے تمام کوسٹن کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ میٹس کرتے ہیں نا تو مینہیٹن کی وہ فائیف پونٹ آنے بوک آپ کرنے ہیں لیکن جو آپ کا قوانٹیٹیو ریزننگ ہے وہ میں آپ کو سکرٹلی کہوں گا کہ آپ نے ایٹی ایس افیشل مٹیریل کے ساتھ آپ نے سٹک کرنا ہے قوانٹیٹیو ریزننگ کے لیے کیونکہ قوانٹیٹیو ریزننگ کی حوالے سے کپ ساروں جباس مٹیریل ہے پر ہو سکتا ہے کہ میٹس کے لیے نا آپ کو زیادہ کوسٹن کرنے کی ضرورت پڑے یا میٹس آپ کی زیادہ اچھی نہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ یہ جو بک ہے نا فائیف پونٹ کی مینہیٹن یہ بھی فری ہے بلکل آپ اس کو بھی ساتھ کرنے ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کہ جی آری وکیبلری ریسورس کہ آپ جی آری کی جو وکیبلری ہے وہ کہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو مگوش جی آری وکیبلری فلیش کارز آپ اگر موبائل فون ہے آپ کے پاس آپ پلے سٹور پہ جائیں اور جیس آپ لکھیں مگوش جی آری فلیش کارز وکیبلری فلیش کارز تو ایک اپلیکیشن ہے جو ٹوٹلی فری ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر آلموسٹ وان تاؤزنڈ ورڈز ہیں آپ ان ورڈز کو پیار کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہو رہے ہیں آپ کہیں چائے پی رہے ہیں کہیں ایون کہ آپ واپ بھی کار رہے ہیں تو آپ اپنے مبال کو اپن کر کے وہ آپ ورڈز جو ہیں ان کو آپ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بک ہے منہیٹن کی یہ 500 اسنشل ورڈز ٹھیک ہے؟ آپ یہ 500 یہاں سے کر سکتے ہیں دین بیرنز 800 اسنشل ورڈز تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک؟ تو یہ اگر ویسے آپ یہاں پہ ان کو کونٹ کریں تو یہاں سے آپ کو کچھ 1000 ملیں گے مگوش سے 500 آپ کو یہاں سے ملتے ہیں 1500 800 آپ کو یہاں سے ملتے ہیں تو یہ 2300 باندھ رہے ہیں بٹ جب آپ ان کو یاد کر لیں گے تو یہ کنٹریکٹ ہوکے نا تو ٹوٹل کو چودہ پندرہ سو بنیں گے کیونکہ کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو آور لیپ کریں گے جو آپ نے مگوش میں بھی کیے ہیں منہیٹن میں بھی کر لیں گے تو وہ آور لیپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ 2300 باندھ رہے ہیں بٹ جب آپ ان کو تیار کریں گے تو یہ کچھ 14-1500 آپ کے پاس بنیں گے ٹھیک ہے اور آئیڈیالی آپ کے پاس 1500 پلس جو ورڈز ہیں وہ آپ کے پاس کونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ٹیسٹ ڈے ٹیپس اچھے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے مطلب جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس دن کے لیے کیا ٹیپس ہیں ٹھیک ہے تو سب سے تو پہلی جو ایمپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ نے پروپر جو ہے وہ نیند لینی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے آپ نیند لیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دینے کیلئے جائے آپ کو صبح ٹیسٹ ہے اور رات کو آپ کو شاید نین نہ آ رہی ہو یا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پروپر ہی نیند لینی ہے اور اگر کل آپ کا ٹیسٹ ہے تو کوشش کریں کہ آج رات کو آپ کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ پڑے ٹھیک ہے بالکل ریلیکس رہیں اور کھڑی سی واک لے لیں اگر آپ ٹھیک ہے مطلب آپ جسٹ یہ کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ نیند آپ کو آنے چاہیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے پھر آپ اچھا تا بریکفاسٹ کر لیں کیونکہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ آنموست چار گھنٹ لگا ہو کر ٹھیک ہے اور ان چار گھنٹوں میں آپ کے پاس ٹین منٹس کی بریک ہوتی ہے اور اس کو آپ اچھے سے یوٹیلائز کریں آپ باہر آ سکتے ہیں آپ باہر آ سکتے ہیں اپنے روم سے باہر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور فریش ایر آپ بریف کر سکتے ہیں کچھ سے دس منٹ کا ہوتا ہے آپ ٹیسٹ کے اندر جو ہے جیسے ہی آپ اپنے سیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کچھ بھی نساف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں آپ تھوڑا سا ارلی چلے جائیں ٹیسٹ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو کام میں رکھنا ہے کوڑ رکھنا ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سٹریس لیا تو آپ کے ٹیسٹ ہوگا وہ خراب ہو جائے گا یہ تو کنفاؤں ہے اپنے سٹریس نہیں لینا سٹریس نہیں لیں گے ریلیکس رہیں گے تو آپ کا ٹیسٹ کو ہوتا اچھا ہوگا اور ریڈ انسٹرکشنز کیرفول ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے آپ نے انسٹرکشن کو کیرفول ہوتا ہے اور یہ جو لاسٹ بھی ہے This is very very important سینڈ یور جی آری سکورس تو یونیورسٹیز اچھا پتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ جی آری کے سکورس یونیورسٹی میں بھیتے ہیں تو آپ کو چالیس ڈالر پے کرنے پڑیں گے جب آپ یونیورسٹی کو جی آری کا سکور بھیتے ہیں تو آپ یہ کام کریں کہ میک شور کریں کہ آپ جو ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے چار سے پانچ یونیورسٹیز کو شارٹ نسٹ کر لینا ہے کہ آپ نے ان یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے پی ایش ڈی کے لیے یا پھر ماسٹرز کے لیے ٹھیک ہے جب آپ شارٹ نسٹ کر لیں گے اس کے بعد جیسے کہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں آپ کی قوانٹیٹیو ریزننگ اور وربل ریزننگ کے سکور اسی وقت اپیئر ہون جاتے ہیں انافیشل سکور ٹھیک ہے اور موسٹی وہ وہی سکور دیں ٹھیک ہے وہ وہی پہ اپیئر ہوں گے اسی بعد اور آپ کے پاس اپورچنٹی ہوتی ہے کہ کیا آپ ان سکورز کو یونیورسٹیز میں بہینا چاہتے ہیں تو آپ نے چار یونیورسٹیز کو وہ سکورز بیجھ سکتے ہیں اور ٹوٹلی فری ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں کہ اسی وقت وہ جو چار پانچ یونیورسٹیز آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں ان میں سے چار یونیورسٹیز تو آپ کو سکور بیجھ دیں تو ان ڈیس وی یونیورسٹی ڈالرز ٹھیک ہے تو یہ تھا ٹیسٹ دیکھے ٹپس اس کے بعد جی آری سیشن آئی کوڈ گروہ کیا آئی کوڈ گروہ کے اوپر جی آری سیشنز کون سے تو دو سیشنز تو ابھی چار رہے ہیں آئی کوڈ کے اوپر ایک تیسرا سیشن بھی ہے جو منڈے سے سارٹ ہو رہا ہے ایک سیشن ہے ہمارے پاس اگر آپ جو ہے وہ ایونیل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیون پی ایم سے ایٹ پی ایم میں آجیں اور دین ہمارے پاس ایک منڈے سے جو سٹارٹ ہو رہا ہوں نائن سے ٹین پی ایم ہے اور پھر اس کے بعد لیٹ نائٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے جو ہے وہ الیون سے ٹویل پی ایم والا جو سیشن ہے اس میں آجیں یہ سیشن جو ہے یہ میں لیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دوسری جو ہے مطلب یہ بات لوگ گیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیشن سے ہم نے جو ڈیفرنٹ رکھتے ہوئیں یہ بس لئے آپ لوگوں کے لئے کیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ٹائم سوٹ کر رہے ہیں آپ اس ٹائم کی اکارڈنگ بھی جو ہے نا وہ ان سیشن کو ٹائم کر رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ویبینار اور آپ اگر آپ کی قویسٹن ہیں تو میں ہم کو ایل ٹرائی تو آنسر دیں کوئی بھی قویسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں Täاس کی کیا آج کا پہلے ہاں آج کا ہوا میں نے کہ دوسریr получ میں ہو یاد ہے ہاں آہاں ہوا جاتا ہے ایک یا جتنے مرضی دفعہ دے سکتے ہیں یا کوئی ہے دو دفعہ دے سکتے ہیں یا تین دفعہ دے سکتے ہیں آپ بلکل جتنے مرضی دفعہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں بہت ظاہر سی بات ہے کہ تو ٹونٹی ڈالرز پاکستان میں سیمٹی ٹالنڈ تو بنتے ہوں گے تو اس کے لیے آپ اچھی سے تیاری کریں اور ہم نے ایک ہی دفعہ دینا چاہیے دو یا تینی دفعہ تو ہم اپورڈ نہیں کرتا ہوں گے ایک کوئی ہورٹ پیسٹن ہے سر یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ چارس یونیورسٹری کو شورڈ لیسٹ کر کے رکھیں پہلے سے اور پھر بعد میں ان کو سینڈ کریں تو یہ میں نے پہلی تفاہ بات سنی ہے تو مطلب اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ سور آپ کو مل جاتا ہے ایک لیکس سرٹیفیکٹ ہے مل جائے آپ جس کو مرضی سے انڈ کرنے اس طرح نہیں ہوتا اس میں یہ مجھے پہلی تفاہ سنے میں نے اصل میں اپنا کیا ہوتا ہے جو انیورسٹریز ہوتی ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گی کہ آپ یہ کوڈ ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں یہ کوڈ ہے اور آپ جو اپنا اپیشن ریزلٹ ہے اس کو آپ اس کے جو انہوں دیں لیکن فورٹی ڈالر چارج کرتے ہیں اس سے یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زیرا مشکل ہو جاتا ہے فورٹی ڈالر آپ اگر تین یونیورسٹریز میں یہ چار میں بیز رہے ہیں تو یہ کچھ وان ٹوئنٹی آر وان سکسٹی ڈالرز بندے ہیں صرف جی آری سکول دائیں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ جیسے ٹیس دیتے ہیں آپ کے سکولز ہیں وہ خیئر ہوں گے بربل کی اور وان ٹوئنٹی آر وان ٹوئنٹی آر وان سکسٹی ڈالرز اگر اس کے بعد ہمیں اپنا سکور بتانا ہے تو ہم اس کو ویسے نہیں بتا سکتے کہ میرے اتنے سکور آیا ہے یا یہ ٹیس کے بعد ہمیں کوئی سیٹیفکیٹ ٹائپ نہیں ملتا پروو نہیں ہوتا ہمارے پاس ہمارا سکور اپنی ریزمیں کے اندر یہ چیزیں آپ کو سکتے ہیں آپ ریزمیں کے اندر بدا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سکور ہے اور آپ کو ڈیفنیٹ ایک سیٹیفکیٹ ٹائپ بھی ملتا ہے یعنی وہ آپ کے لیف سائٹ کو ادھرا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو آئی ڈی ہوتے ہیں یونیورسٹیز کی جو ریقوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ ہمیں آپ جو آپ کے سینٹر ہیں تو وہ بانے دیکھیں اس کے لیے پھر ہی ہوتا ہے کہ 40 ڈالرز چارج پہ اچھا سامر اس میں ایک اور گویشن تھا کہ اگر ہم آن لائن اٹیمپٹ کریں تو وہ صحیح رہے گا جو ہے نا یہ بیسی کے لیے آپ آن لائن نہیں دیتے ہیں مطلب ہم بلکر بیس ہوتے ہیں بٹ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں دو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹر پہ جا کے دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے دیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے لیے کیونکہ ہم دارے پاکستان میں رہتے ہیں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ اپنا خراب ہو جاتا ہے کوئی connectivity issue ہو جائے تو آپ کے ٹو ٹوینٹی ڈالرز چلیں وہ بھیس ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو اس کے لیے 362 کیمرہ یعنی آپ نے پورا روم ان کو بزنی پال ہونا چاہئے اور آپ نے پورے روم کو اس طرح سو کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا بھی سمٹیم اگر آپ کو شک بھی پڑھ جائے نا کہ آپ کچھ کوئی بندہ آپ کو assist کر رہا ہے آپ کچھ اس طرح کا material ہے آپ کو سکتا رہے ہیں آپ کو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ادھر ہی وہ کٹ کر رہے ہیں اور اسی بھی جو بڑی اپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ سینٹر میں جا کر دیں اوہ کسر اچھا جی آری پیپل بیس ایسنگ جی آری جو ہے پیپل بیس نہیں ہوتا یہ آپ بیس میرا دوسر ہے کہ جی آری میں مینیمم کتنے مارک سنو چاہیے جو ہمارے اچھے انسیڈر کیے جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے 310 مارک ساتھیں ہیں آپ کو دوبارہ جی آری نہیں کرنا پڑے گا 310 310 اچھے نمبر ہوگی 310 اچھے 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 موسیقی 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 آپ کو ایسی پاکستان میں پاکستان میں تو میں آپ اپلائی کر دوں جو ہے اور آئی کوٹ میں میں دلے جی ایرے بھی کھا رہا ہوں پاکستان میں دنے گرہا ہے اور پاکستان میں ہوں سر جب آپ نے جی ایرے کلیر کیا تھا تو آپ کا کیا ایک سپریز ہے مجھے چیز سب سے مجھکے لگی تھی کہ وہ کیانے لگی میں نے تھوڑی سی غلط اپروچ یہ کی تھی کہ میں نے 2000 کے قریب برڈز کیے تھے اور ون بائی ون کیے تھے ایک ایک برڈ آپ اگر میرا سیشن کرتے تو ہم نے ایک ذرا کیلی کیا کہ میں وہاں پہ کچھ پانچ چھے برڈز لے کے آتا ہوں اس پکٹ میں ڈازتا ہوں اس کو نام دے جاتی تو میں نے ون بگ بانوالی اپروچ کی تھی ڈائٹ واز ٹائرنگ اور اس نے کافی جو ہے نا مجھے مجھے وہ مشکل لگ رہی تھی اور کافی ٹائم کنزیوم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کو جو رائٹ ٹیکنیکس ہیں اور رائٹ گائیڈ لائن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آخر میرے تو وکیبلری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو گروپ کی فارملے برڈز کو کریں اور جو اکیلے کے لیے برڈزوں کو کر لیں آپ کو جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں گروپ کی فارملے تو آپ نے چونکہ جی آری کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے آپ نے مطلب آپ کو جو ورڈز چاہیے ہوتے ہیں ان کے ایکزیکٹ میننگ آپ کو نہ بھی آتے ہونا تو آپ کو اپروکسیمیٹ میننگ یا ان کے آپ کو رفی آئیڈیا ہونا چاہیے اس ورڈز کا جو ہے وہ اس طرح کا مطلب ہے اور باز ہوتا دیا ہوتا ہے کہ ہمیں جی آری کی پروپلیشن میں آپ دیکھیں گے میں کچھ پسند آپ کو کروں گا وہاں پہ یہ ہوگا کہ کچھ ورڈز کے آپ کو میننگ آتے ہی نہیں ہیں ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ورڈ ہے یا یہ نیگیٹیو ہے یعنی اس کی ٹون جو ہے ورڈ کی نا وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو تو ہم اس سے بھی مطلب جو ہے وہ ورڈ کو کر سکتے ہیں یعنی جیسے کو مددہ کرٹیسیزم ہے اور کرٹیسیزم جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ اس کی ٹون نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ سم ٹائم ہوتا ہے جو آپ نے پوزیٹیو ہے آپ کو پوزیٹیو ہے تو اینا در پوزیٹیو ہے تو اینا در پوزیٹن سلام علیکم سر میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ایکشلی آگا کوزیٹن جی آری اور آئیس جو ہیں یہ دونوں انگلیش ٹیسٹنگ کیلئے نہیں دونوں ہی دینے پر دیں گی اگر آپ نے اپلای کرنا جسی یونیورسٹی کیلئی پریز تھوڑا سا ریفرس بتانے اچھا نہیں اس میں یہ ہوتا ہے اچھا اگر میں ایک ہی بات کروں آئیلز کی اور جی آری کی تو آئیلز کا زیادہ بیٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا ہوتا ہے سمٹائم کی موسٹی یونیورسٹیز جی آری مانتی ہیں بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بات سیف آئیلز ہے تو پھر بھی آپ کی جا سکتے ہیں بات جی آری کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چانسز جو ہوتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جاتے ہیں مطلب وہ آپ کی چانسز میکسیمم ہو جاتے ہیں اور بعض یونیورسٹیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں بات ان کا علاق علاق ہے مطلب جو ان کا علاق ہے تو آئیلز جو ہے وہ دیفنیٹی آپ کی جو ہے وہ سپیکنگ سکیلز اور آپ انگلیش کا ڈیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دیفنیٹی اس میں بھی آپ کی وہ مہیر کرتے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے چیزوں پینلائز کرتے ہیں سٹریس کو کیسے منیج کرتے ہیں سارا اچھے اور اسی طرح سے جو جی آری ہے جی بھی اسی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ جب آپ کے آپ کا جو میریٹ بنتا ہے تو وہاں پہ پھر زیرہ اس کی مدرسو جلدی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کس بچے کو ان کرنا ہے کس بچے کو ان کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی ساری thank you so much اچھلی I know much about عیس لیکن جی آری کے بارے میں تھوڑا اندازہ نہیں تھا that's why I asked this question باقی یعنی optional ہے کہ آپ مطلب اگر دونوں دیں گے تو آپ کی probability جو ہے وہ سیلیکشن کی بڑھ جائے گی ہاں اگر ایک ہے نا آپ کے پاس صرف جی آری ہے آئلس نہیں ہے تو آپ کو نا ہنڈر پرسنٹ ہے کہ آئلس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی جی آری مانگا ہوگا وہاں پہ آئلس ضرور مانگا ہوگا لیکن بعض دکھوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آئلس مانگا ہوتا ہے جی آری نہیں مانگا ہو ٹھیک ہے got it sir got it thank you تو چلے ہمارے سیشن کا ٹائم ہوگیا اگر آپ کو کوسٹن نہیں ہے تو ہم اینڈ کر دیتے لینیس کو آئلس کرنے کوسٹن سکر آس آچھے جو ٹاوٹھل ہے وہ بھی آپ کی میں نے چکے کیا تو نہیں مجھے اس کا پاپر آئیڈیا تو نہیں ہے بیٹھے بھی زہر ہے آئلس ٹھیک ہے تو یہ یو ایس کی ایسیت میں بھی چال جاتا ہے اور آئی تینک جرمی کے اندر بھی چلتا ہے بھی اگر آپ باقی جو پہ دیکھنے آئلس کی چلتا ہے یورپ کے اندر یا سر ٹاوپ فلز اور ڈوویلنگو یہ آئلس سے ایزیر آئی تینک سو کون سا ڈویلنگو اور ٹاوپ فل کیا یہ آئلس سے ایزیر ہے کیونکہ لنگو جو ہے ہاں یہ تو ہے آئی یہ چونکہ موسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ آئلس ہی مانتی ہیں یا لنگو ایکسپ نہیں کرتی چیک ہے بٹ جو توفل ہے مطلب اس کی بیچی بیٹے مجھے اگزیکٹ اب اس کا نہیں پتا بٹ اس کا بھی جو ڈیفکلٹی لیول ہے یا وہ تو ہے جو لنگو جو ہے آسان ہے اور اس کی اتنی زیادہ برت نہیں ہے یہ نہیں 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 کچھ پرسن نے میرا لنگو بیند کرو مانگا میں یہ دو بیلوں کوئی ہول پرسن آپ کا ہو سوال لگو صاحب میں نے یہ لیٹ جائن کیا تو یہ بتا دیں کہ جی آری کا جو ٹیس مطلب کس طرح کو ٹیس میں کون 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 سبجیکٹ قبر ہوتے ہیں اچھا چلیں میں ایک منٹ میں آپ کوش کرتا ہوں باقی یہ ہے کہ یہ ہو چکے ہیں اور بہت اچھا سی آئی ڈیا ہو چکے کہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے یہ رہا سکتا ہے آہ تو اگر مزید کسی کو ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے اگر کسی کا مزید کو سن ہو تو آپ سرعیاز کی 11 پی ایم کلاس سوائن کر سکتے ہیں جو منڈے سے فرائی ڈے آئی کورٹ گروہ پہ ہوتی ہے اور اگر آپ آئی کورٹ گروہ کے سلاک پہ نہیں ہیں تو آپ کو میں نے لنک دے دیا ہے www. آئی کورٹ اس ویبینار ہم گلتے ہیں نیکس ویک 9 پی ایم انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ